ہیلو مائی یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب آشک کرتی ہوں آپ سب بڑیا ہوں گے مس ہوں گے اور بہت بہت اچھے بھی ہوں گے تو میں بھی اچھی ہوں لیکن کچھ فاملی کے اتنے زیادہ پرابلم ہو گئی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ دیری دیری سب شیئر کروں گی لیکن ابھی فیلحال میرا یہ بلوگ جو ہے نا یہ تین دن پہلے کا بلوگ ہے تو میں اس کو فیلحال آج کے دن جانے کی ایٹین تاریخ کو میں آپ سب کے پاس بھیج رہی ہوں اس بلوگ کو میں اس نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بلوگ ایسے بہت ہی مشکل سے بلوگ بنتا ہے کیونکہ اس سمیں میرے گھر کی حالات کچھ ایسی ہے کہ میں ڈیلی بلوگ کانٹینیو میں نہیں ڈال پا رہی ہوں اور فرنس یہاں پہ دیکھیں ابھی میں یہاں پر اپنا کھانے کا کام میں پہلے کر لی تھی اور اب میں لگاؤں گی جھاڑو کھانا بھی بنا نہیں ہے لیکن میں نے جیسے آٹی آٹا ڈو لگا دیا تھا اور سبزی میں نے بنا دی تھی بس ابھی چپاتی تب بنے گی جب گرم گرم کھانے والے ہوں گے تو تب تک میں نے سوچا کہ میں جھاڑو جھاڑو گرہ لگا لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیا ہے صبح نا محمد جی نے جلدی محمد جی بھی اٹھ گئے تھے تو محمد جی نے سارا جو سامان ہے نا سماگری کا گروسری کا تو بو ڈال دیا تھا آج تو بس وہیں ڈال رہے تھے اور میں یہاں پہ اندر کا تھوڑا سا کام ختم کری تھی تو فرنڈس بات یہ ہے کہ فیملی میں نا بہت بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے اور میں آپ سب کے ساتھ کیسے شیئر کر رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور کیا دکھاؤں کیا نہیں دکھاؤں وہ بھی سوچوں گی لیکن بہت بہت زیادہ مشکل بڑھ گئی ہے میرے لی اور میں اسی لیے آپ سب کے سپاس کانٹینیو بیڈیو نہیں ڈال پا رہی ہوں تو چلی کوئی بات نہیں آپ کو میں نیکسٹ بیڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ کیا ایسا کیا ہے کہ میں ڈیلی جو بیڈیو ہے اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں اور اوپر سے واش ٹائم بھی اتنا گھٹ گیا ہے تو فرنڈز ابھی میں نے سارا کام فینش کر دیا ہے کپڑے میں نے دو دیئے ہیں کوچھا میں نے لگا دیا ہے تو جھاڑو بھی لگا دیا ہے بس ابھی میں بناوں گی کھانا تو کھانا آج نہا لیے تھے میں اور مابیہ صبح چار وزے نہا لیے تھے اور چلی ابھی میں فٹا فٹ سے کھانا بناوں گی اور اس کے بعد آج ہم بنائیں گی کے مابیہ بہت ایکسائیٹڈ ہے یہ دیکھیں مابیہ بھی آج کےک کھانے کے لیے بھول رہی ہے کیا کھانا ہے آج آپ نے بتا دو خود بتا دو کےک کھانا ہے اور بنائے گا کون میں بنائوں گی نا چلی آج میں کیک بنا کر کھلا ہوں گی آپ کو ٹھیک ہے مادب آپ کیا کر رہے ہو یہ دیکھو کتنا کام ہے مادب کو یہ ریکھیں مادب بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں الٹا پلٹی ہو رہی ہے پانی کی بس پورا دن ان کو یہ کام دے دو بڑے خوشی سے کرتے ہیں تو چلیے فرنس ابھی میں جا رہی ہوں کھانا بنا تو فرنس سارا کام ختم ہونے کے بعد دیکھیں ابھی سارے تقریباً ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے ساڑھے نو دس کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہمارے یہاں پہ کھانا جو ہے نو دس بجے کی بیچ میں ہی بنتا ہے نو بجے سے پہلے تو کھاتے نہیں ہیں لیکن اگر دس بجے سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو پھر مطلب بھوک اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن دس بجے تک ہم کھانا کھائی لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے آٹا جو ہے لگا لیا ہے اور ابھی میں نے صاف صفائی بھی کر لیا اچھے سے ایسے تو ہمارے کرتے ہی کرتے ہیں لیکن جب میں کھانا بناتی ہوں تو میں یہاں پہ صفائی ایک بار پھر سے کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے کھانا سیلف کے اوپر بنانا بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں جو چکلے کے اوپر جو مجھے کھانا بنانا اتنا بڑا بورنگ لگتا ہے میں اگر یہاں پہ کھانا بناونا تو چپاتے بھی ایک دم اچھے سے بنتی ہے اور فلی فلی بھی آتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ساتھ میں مابیہ کا آج کیک بھی بنانا تھا مجھے اور یہاں پہ میں نے اس کی جو آئس کریم ہوتی ہے بیپنگ کریم وہ میں کس طرح سے یہ دیکھے لگاتی ہوں اس میں میں نے ڈال دی تھی ساری بیپنگ کریم اور یہ مشین جو میری ہے یہ بٹر نکالنے والی ہے اور وہی میں نے ڈالی تھی اس میں اور دیکھئے مس ہو گیا تھا یہ بلوگ تھوڑا سا کیونکہ مابیہ فون لے کر چلی جاتی ہے اور تھوڑی سی کلپ میں نہیں لے پائی تھی تو پھر اس کے بعد میں چلی گئی تھی کوئی بارہ بجے کی بیچ میں میں چلی گئی تھی مابیہ کا یہ لینے سامان لینے پارسل ویلنے بھی آئے تھے دینے کے لیے انہیں آن لائن برچس کیا ہے تو چلیے آپ کو میں پورا دکھاؤں گی اس کو مجھے لگانا نہیں آرہا تھا فرنس پھر بھی میں نے دیکھئے اس کو اچھے سے وہ کیا ہے تو پہلے جو آپ نے شورڈ ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی میری تو پہلے والا جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا تو اس وار پھر سے میں نے وہ والا میں نے ریٹرن کر دیا اور یہ پھر دوسرا مگوایا تو یہ بھی اتنا ہی ہے کیونکہ اس میں یوٹیوب کے اوپر لکھا تھا یہ ٹین ایئرز کا ہے لیکن یہ ٹین ایئرز کا نہیں ہے بچوں کا یہ ہے کم سے کم تھری سے فور ایئر بچے کا تو یہ دیکھئے ابھی میں پھر سے مابیا کو دیکھ رہی تھی کہ مابیا تیری لیے چھوٹا تو نہیں پڑ جائے گا لیکن مابیا ابھی من نہیں کر رہا اس کا دینے کا تو میں اگر دیکھوں گی کیا پتہ میں پھر سے اس کو ریٹرن کر دوں تو کیونکہ یہ مجھے چھوٹے بہت لگ رہے ہیں نہیں تو میں ایسے عام دکان پر اس کو پرچس کرنے والی ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کتنا بڑا ہے جو چھوٹا ہے لیکن پرنٹڈ اس کا بہت اچھا تھا اور جو پائپنگ تھے اس کے وہ بہت اچھے تھے کیونکہ سالیڈ تھی مجبور تھی اتنی آسانی سے جو ہے ہاوس ان کا بچوں کا گرنے والا نہیں تھا اور بیچ میں دیکھیں میں نے مابیہ کو بٹھایا بھی ہوا ہے کیسی لگ رہی ہے تو فرنڈس یہ دیکھیں مابیہ کے لیے چھوٹا سا مینی میں نے ٹینٹ ہاؤس مگوایا تھا لیکن یہ بلکل ہی چھوٹا ہے جہاں تک کہ مابیہ کھڑی ہو جائے تو تھوڑا سا تھوڑا سا سیر جو ہے اٹکتا ہے لیکن چھوٹو ہے تھوڑا سا تو دیکھتی ہوں اگر ریٹرن ہوگا تو میں اس کو ریٹرن کر دوں گی اور اس کے لیے میں بڑا والا لے آنگی تو یہ میرے کو بہت چھوٹا لگ رہا ہے بہت چھوٹا لگ رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ابھی ریٹرن ہے کی نہیں تو ایسے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن میرے کو چھوٹا لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ماما جی کا کیا کہنا ہے تو آپ سب بھی بتائے گا کہ یہ چھوٹا ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے لیکن ابھی میں صرف مابے کی سنوں گی اگر مابے بولنے گی کہ ٹھیک ہے تو میں نہیں چینز کروں گی نہیں تو ریٹرن کرنا ہی پڑے گا مابے ٹھیک ہے ریٹرن کر دیں اس کو باپس دے دیں اچھا لگ رہا آپ کو چھوٹو ہے بیٹا یہ چھوٹو ہے یہ تو مابے بھی تو چھوٹی ہے ابھی یہ تو فور فار دیں گے دیکھتے ہیں اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو اٹھا کے اٹھ کر دکھاتے ہو یہ دیکھئے تو فرنس ٹینٹ ہاؤس لگانے کے بعد میں آگئی تھی بچوں کو وہاں پہ کھیلنے کے لیے چھوٹ دیا تھا اور اگدم اچانک سے آدھی طفان آنے شروع ہو گیا تھا اور پھر میں آگئی تھی اپنے کھیتوں میں یہاں پر دیکھئے ابھی جو چھری ہوتی ہے باجرہ جوار چھری وہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور بس گائے کے لیے دیکھئے آپ کو میں بادل دکھا دی دوں اگدم سے کالے بدل آگئے ہیں اور بارش پانچ کے دس منٹ کے اندر بارش بھی ہونے والی ہے چلی ابھی میں فٹا فٹ سے ٹائم آبی یہاں پہ ساڑھے پانچ پانچ ساڑھے پانچ چھے کا ٹائم ہو رہا تھا اور اگدم اندھیرہ ہو گیا تھا بلکل اندھیرہ تو یہاں پر ابھی میں فٹا فٹ سے گاس کاٹ لے کیوں کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں بارش مجھے کام کرنے دے گی بھی یا نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے گھر میں بہت سارے پمکین میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی بیل جو نا بلکل سوک گئی تھی تو اس لیے بیچ بیچ میں سوکھی ہوئی تھی اس لیے مجھے اس کو نکالنا پڑا چھوٹا ہی رہ گیا تھا تو باقی والے جتنے بھی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور بھی ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا چھوٹو سا پودا یہ ہے گاوہ کا امرود کا اور یہ دیکھیں بیچ بیچ میں بہت بڑے بڑے بھی ہیں یہ چھوٹو ہے ابھی پمکین قدو تو یہ دیکھیں ابھی بہت سارے لگی ہیں فرنس تو چلیے کسی اور دن میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو ابھی چلیے مجھے تھوڑا سا گاس کاٹنا ہے گاس کاٹنے کے بعد گاس کاٹنے کے بعد بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میری سپیڈ تو آپ دیکھی پا رہے ہوں گی کتنی سپیڈ سے میں نے گاس کاٹا تھا اور یہ سپیڈ تو جسے میں نے یادا بھی کی ہے ایک دم سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے لیکن میں نے جو گاس کاٹا تھا وہ بھی زلدی کاٹا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ابھی میں یہی پہ ہوں اپنی گائے کے پاس ہی ہوں تو یہ دیکھیں پورا اندھیرہ ایک دم اندھیرہ ہو گیا تھا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور بادل بھی اوپر بلیک کلر کے بادل آئے تھے اسے لیے اندھیرہ چھا گیا تھا یہ دیکھیں اس طرح کے بادل تو فرنس ابھی دیکھیں میں نے گاس تو کاٹ دیا ابھی فائنلی بارش پڑھنے ہی بالی ہے اور ایک دم سے اچانک اندھیرہ چھا گیا ہے اور مجھے بھی ابھی جانا چاہیے گھر میں کیونکہ ابھی میرا یہاں کا کام ہو گیا ہے ختم اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بھانگ تو مجھے بھانگ کے پتے اس لیے لے لیں ہے کیونکہ آج ممہ جی کے گھٹنوں میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے تو میں اس کا تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو اچھے سے گرم کروں گی اور پھر میں ممہ جی کے گھٹنوں کو لگاؤں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پورانی درد ہوگی گائب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے یہ لے کے جاؤں گی آج میں اس کو جلدی جلدی سے توڑ لیتی ہوں نہیں تو رین میری اوپر ہی پڑ جائے گی اور ساتھ میں میں نے فون لائے ہوئے نا اس لیے چلیے یہ دیکھیں ابھی میں نے بھانگ بھی لے لیے تو چلیے ابھی چلتے ہیں سیدھا گھر میں اور دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی ہے کیونکہ لائٹ والوں کو بھی دکھ رہا ہے کہ بہت سارا خطرہ آنے والا ہے ابھی تو میں نے بہا پہ رکھا ایک پمکین توڑ کے تو آج چلیے میں پمکین کو لے کے چلتی ہوں اور فرنس ابھی میں آگے کا بلوگ شوٹ نہیں کر پاؤں گی نہیں تو میں نے آگے کا بلوگ تھوڑا سا شوٹ کرنا تھا تو بس آج کا بلوگ میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں ملتی ہوں کل نیکسٹ بلوگ میں تب تک لیے بھائے اور یہ دیکھیں میری چیری چیری آج 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 اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے گھر کی چیری جو کی جمعی داری اپنی بہت ہی بے خوبی سے نہیں پھاتی ہے اور بہت ہی پیاری ہے یہ بہت پیاری ہے بہت بہت چھرارتی بھی ہے یہ دیکھیں بہت پیار کرتی ہے ہیلو گردو ہیلو ہیلو گردو ہیلو ہیلو گردو ہیلو 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 ملتی ہوں کل نیکسٹ بلوگ میں تب تک لیے بھائے ہیلو ہیلو